بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی میں بنا رہی تھی بھنٹی کا سالن اور ساتھ میں روٹی بغیرہ بنا رہی تھی تو ان کا میں ویڈیو ایپ کے ساتھ ہی شیئر کر دوں ایک چمچی میں نے جو ہے نا گھی کا اس میں ڈالا ہے آئل کا پیاز میں پیاز اس میں آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ پیاز اور ٹیماٹر زیادہ ڈالتے ہیں بھنڈی میں جائز کریلے اور بھنڈی میں پیاز ٹیماٹر زیادہ ڈالتے ہیں اچھا میں نے ہاپ بھنڈی جو ہے نا وہ اس میں ڈال دی آدھا کلو میں نے لی تھی تو میں نے کہا اس کو فرائی کرلوں اچھا میری پوری ویڈیو دیکھا کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ کی دعوں کی بہت ضرورت ہے ایک طرف بھنڈی فرائی ہو رہی اور دوسری طرف جنگوں میں پیاز تھوڑے سے فرائی کر رہی اور یہ جی میں نے ٹیماٹر چار پانچ لیے تھے بڑے سائز کے تھے یہ اور ہری مرچیں بھی تھی چار ہری مرچیں تھی جیسے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو میں اس میں نمک میرچر حلدی ڈالوں گے صرف تین مسالے ڈالوں گے اچھا اچھا ایسے مجھے اول زیادہ لگ رہا تھا میں نے کہا ایسے تو سارا ساتھ میں ہی اول آ جائے گا تو میں نے اس کو پھر سائیڈ بھی کی مہنے کا چلیں اور سائیڈ سے نکل جائے اور اس طرح سے کر کے نکالیں مجھے سپورٹ کیجئے گا میرے سسکرائبر جو بھی ہیں جو نئی بھی ہیں وہ بھی دیکھئے گا ویڈیو اور پوری ویڈیو دیکھئے گا اور آپ سب بتائیے گا کہ میں لائیو آیا کروں یا نہیں آپ کومیٹ کیجئے گا پھر میں لائیو آوں گی اچھا یہ پیاز بھی در سے تھوڑے سے سافٹ ہو گئے تھے ابھی میں اس میں نمک میرچو حلدی ڈال لی دو چمچ جو میرچو کے تھے ایک چمچ نمک کا تھا اور آدھی چمچ جو تھی وہ حلدی تھی پھر میں تھوڑا سے اس میں پانی ویڈا ایڈ کروں گی تاکہ مسالے جل نہیں جائیں مجھے یہاں پہ بھنٹی میں اویل بلکل کم لگ رہا تھا میں نے کہیے نو تھوڑی جل جائیں تو پھر میں نے اور بھی ڈالا تھا تھوڑا سوئل ڈالا میں نے کہا اچھے سفرائی ہو جائیں گی میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جس نے مجھے سبسکرائب کیا ہے جو جو کومنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور جو نیو ویور سے ان کے بھی بہت بہت شکریہ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھیا کریں مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں بھی بھائی پیاز کا جو میں نے مسالہ بنائی اس میں پیاز بھی کم ہے تو میں نے یہ جو اس میں تھا بھی بھائی کے ساتھ اس سارا اویل ڈال دیا اور جو بھائی میں نکالی ہوئی تھی بھائی وہ بھی ڈال کے مکس کر لیا تھوڑے دیر میں پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پر لگایا تو مزیدار سی بھائی بھائی ہے موسیقی اچھا جی میں نے کہا دوسری طرف میں آٹا چھان لوں آٹا وغیرہ گوند لوں آٹا نہیں پڑا وہ تفریج میں ختم تھا آٹا گوند کے روٹی بھی بنا لوں ساتھ میں دودھ وغیرہ لایا وہاں تھا وہ بھی میں نے کہا گرم کرلوں یہ دیکھیں یہ دودھ ڈالتے ڈالتے نا موسیقی گیا تھوڑا سا پھر میں نے اس کو صاف کیا ایک دم سے جانا وہ باہر کو نکلے دودھ موسیقی 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 ضرورت ہے کس کس کو بھنڈی پسند ہے بتائیے گا ہمارے گھر میں بھی دو افراد ہیں ان کو پسند ہے اور دو کو نہیں دو بولتے ہیں کہ نہیں بنائے تو ہم نے کافی دنوں کے بعد وہ بھنڈی بنائی ہے اوکے جی اللہ حافظ دعا ہمیں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ